اسلام علیکم ایڈو فرینز کیسے ہم سب لوگ آج ہے ایڈ کا دوسرا دن اور آج کے دن میں بہت یہ خوبصورت بارش ہو رہی ہے کل ہم بہت زیادہ تھک چکے تھے تو اسی وجہ سے آج ہم لیٹ اٹھیں اور جیسی ہم اٹھیں تو بارش سٹارٹ ہو گئی تھی ہم لنچ پر انوائٹڈ ہیں لیکن ابھی بارش ہو رہی ہے اور جب بارش رکھے گی تو ہم کپرے چینج کر کے وہاں جائیں گے اور ہاشر باہر بیٹھا بارش کو انجوائے کر رہا تھا اور وہ مجھے بھی بلا رہا تھا کہ آپ بھی آپ بھی آجاؤ اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش بہت زیادہ تیز سٹارٹ ہو گئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ایت کا دوسرا دن تو بارش میں ہی گزر جائے گا ہمارے پودے بہت اچھے سنا آ رہے ہیں مالٹی بھی نہ آ رہے ہیں لیمو بھی نہ آ رہے ہیں سب نہ آ رہے ہیں تو کیوں نہ میں بھی نہ ہال ہوں وہ بیچارہ پوڈ بھی لون کے اندر پڑھا ہے تو اس کو بھی اس کی جگہ پہ رکھے آتی ہوں موسیقا بارش اتنی تھندی تھندی ہے کہ سرطی لگنا سٹارٹ ہوگی ہے اب ہم اچھی طرح بھی کہ تو گئے تو نہ آئی لیتے ہیں یہ مزے کے بارش ہاشن ایک سٹوری بک پڑی تھی تا مڈی پڑل لگتا ہے اس کا اثر ہاشر کے اوپر ہو گیا ہے اور یہاں پر پانی میں ہاشر کے سدھو موسے والے کی جیسی ایکٹنگ سٹارٹ ہوگی ہے کیونکہ اس کو سدھو موسے والا بہت پسند ہے تو جلدی سے ہم نہ آکے اید کے دوسرے دن کے لئے ریڈی ہوتے ہیں اور اب میں ریڈی ہو گئی ہوں اور میں نے کچھ پکچرز بھی کلک کی آج میں نے پہنا ہے شرٹ اور ٹراؤزر جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا دوبندہ گولڈن سینڈل اور دو پینس ہم تاؤ کی خر لنجھ پہ انوائٹیڈ ہے تو جلدی سے چلتے ہیں اور ہاشر تو پہلی سے اپنا ٹوئی پکڑ کے باہر موجود ہے تو گاڑی میں بیٹھتے ہیں سفر کی دعا پڑتے ہیں اور چلتے ہیں تو دادابو دادو بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں کیونکہ موسیلی دادابو نہیں جاتے اور کیونکہ ان کو گھر میں رہنا پسند ہے تو آج وہ جا رہے ہیں اور یہ میں دادو کے لیے امتیاز سے بینگلز لے کے آئی تھی اور ان کو بھی بہت پسند آئی تھی یہ بینگلز اور بارش کی وجہ سے سارے پودے اور درکھ نہا لیا ہیں اور بہت خوبصورت لگ رہے ہیں اور ہاشر کے اندر سدو موسیلی پھر آگیا ہے اور یہ میری دادو کی چوڑیاں اور مہندی میری دادو ہر ایت پہ اسی ڈیزائن کی مہندی لگاتے ہیں تو میں نے سوچے کہ آپ کو دکھا دوں دادو کو پائے بناتے ہوئے ادھر کٹ لگیا تھا تو میں نے دادو کو کہا کہ دادو اپنی مہندی دکھائیں لیکن وہ پیچاری اپنی پٹی کھولنے لگ گئی میں نے کہا دادو کوئی بات نہیں رہنے تھے تو میں آگی اپنے داؤ کے گھر تو اندر چل کے سب سے ملتے ہیں اور یہ میری کزنز ہیں اور سب سے پہلے ہم نے آئس کریم انجوائی کی جو کہ ونیلا فلیور کی تھی تو تھوڑی دے گپ شپ کے بعد کھانا لگ چکا تھا تو کھانے میں تھا بیف پولاؤں مٹن کڑاہی سیلیڈ اور رائتہ کول ورنس اور نان بھی تھے تو مجھے چاول بہت پسند ہے اسی وجہ سے میں نے پھولاؤں لیا اس کے ساتھ میں نے چٹنی لی اور کچھ سیلیڈ بھوک بہت زیادہ لگی بھی تھی اور کھانا بھی ٹیسٹی تھا تو ہم نے خوب انجوائی کر کے کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد سب کزنز نے بہت ساری گیمز کھلی جس میں سے ایک تھی جائیں گا تو گیم کچھ اس طرح کھل گئے کہ یہاں پر ہمیں وڈن بلوکز کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹاور بنانا ہوتا ہے اور ہمیں آرام سے ایک اکرک کے وہ وڈن بلوک نکالنا ہوتا ہے اور اس کو اوپر رکھ دینا ہوتا ہے اور جس لئے وہ ٹاور گرا دیا نکالتے نکالتے بلوک تو وہ آؤٹ ہم نے ٹیمز بنائی بھی تھی اور اب ہم ٹرن بے ٹرن کھیلے تھے اور فرسٹ راؤن میں ہمود بھائی ہار گئے تھے اور یہ وڈی گیم ہم نے پھر سے کھیلی کیونکہ یہ گیم بہت انکرسٹنگ تھی اور مزہ بھی آ رہا تھا میں اور زرہمہ آپی بھی کھیل رہے تھے اور ہمود بھائی بھی کھیل رہے تھے اور ہوا کچھ ہیوں کہ ہمود بھائی سے ٹاور گر گیا اور وہ ہار گئے پھر سے اور پھر ہم نے پوکیمون گیم کھیلی اور اور بھی بہت ساری گیم کھیلی اور بھائی روڈ پہ بھی ہم نے سانے کزم کے ساتھ پلے کیا اور بہت مزایا تھا اور کافی سارا کھلنے کے بعد ہم واپس گھر آ گئے تھے اور میرا سارا کمرہ بکھرا ہوا تھا تو اسی وجہ سے میں نے سب کچھ سمیٹ لیا تو اچانک سے فون آیا کہ میری کزن آ رہی ہے تو جلد سے پھر ماما نے بریانی بنائی اور میری کزن عرفہ آ چکی تھی اور میں نے اپنا نیو ڈال ہاؤس کھولا اور ہم میں نے اور عرفہ نے اس کے ساتھ کھیلا اور انہی دیر میں ماما نے بریانی بنائی رات کے گیارہ بج رہے تھے اور اس ٹائم ہم بریانی کو کولڈ رنگ کے ساتھ انجوائی کر رہے تھے اور ہم مٹن بنائی کو انجوائی کر رہے تھے اور یہ ہے میری کزن عرفہ یہ میری مامو کی بیٹی ہے آج ہم نے عرفہ کو زبردستی روک لیا ہے اور اس کے ماما بابا اور اس کا بھائی چلے گئے ہیں اور وہ ایک دن رہے گی اور وہ کل چلی جائے گی کھانا کھانے کے پاس عرفہ کے ماما بابا گھر چلے گئے تھے اور پھر ہم نے چینج کر کے سٹوری پوکریٹ کی تو عرفہ پلان کر کے نہیں آئی تھی لیکن ہم نے اس کو زبردستی روک لیا تھا اور وہ نے کپڑے بھی نہیں ساتھ لے کے آئی تھی وہ نائٹ سوٹ بھی نہیں تو میں نے اس کو ایزی سے کپڑے دے دیئے تاکہ وہ آرام سے ایزی ہو کے سو سکے اور ہاشیر اپنے روم میں نہیں جا رہا تھا وہ میرے اور عرفہ کے درمیان میں لیٹ گیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ ایکسائٹیٹ تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ سنا ہے اور جو میں ان کو سٹوری سنا رہی تھی تاکہ کی عارف نو یعنی کے حضرت نو کی کشتی تو یہ والی سٹوری سنکے ہاشی کو تو نیند آ رہی تھی تو ہاشیر چلا گیا اور تو کیسی لگی آپ کو میری سیکنڈ ڈے کا و لوگ اور کلک بل بھی آئی تھی اللہ حافظ